شملہ میں شملہ کے ہندووں نے پورے دیش کو ایک موڈل دے دیا کہ شملہ کے ہندویں کتریت ہو گئے سرکار کو اور بکھ بوٹ کو عوید مسجدوں کو توڑنے کے لیے اپنا بیان دینا پڑا میں آج دیش کے ہندووں سے کہتا ہوں کہ شملہ کی طرح اپنے اپنے چھہتر میں لاکھوں مسجدیں عوید بنے ہوئے ہیں ان کو چنہت کرو اور اکتریت ہو کیونکہ یہ مسجد ہندووں کے خلاف ہے اور آتنکوادی پیدا کرتا ہے اس لیے ایک جھٹھو کر کے اپنے اپنے چھتر میں عوید مسجدوں کو گراؤ یہ سب چیز پر راہل گانی کی جوان کو نہیں کھلتی امریکہ آگیا ہے انہوں چنو آئیو خراب لگتا ہے بھاجپا خراب لگتی ہے موڈی جی خراب لگتے ہیں میں دو پرسن ہے مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی ٹکرے ٹکرے گینگ کے لیڈر بن گئے ہیں چاہے منتہ بنرجی ہو چاہے پھاروک عبداللہ جیسے ہو چاہے ان لوگ ہو یہ دیش میں گرہ جدھ کروانا چاہتے ہیں گرہ جدھ کروانا کر کے ماں بیٹے کو تو کچھ لگے گا نہیں دونوں یہاں سے اٹھائیں گے چلے جائیں گا یہ بھارت کو جلانا چاہتے ہیں بھارت کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں شملہ میں شملہ کے ہندووں نے پورے دیش کو ایک موڈل دے دیا کہ شملہ کی ہندویں کترت ہو گئے سرکار کو اور بکھ بوٹ کو عوید مسجدوں کو توڑنے کے لیے اپنا بیان دینا پڑا میں آج دیش کے ہندووں سے کہتا ہوں کہ شملہ کی طرح اپنے اپنے چھہتر میں لاکھوں مسجدیں عوید بنے ہوئے ہیں ان کو چنہت کرو اور ایک کترت ہو کیونکہ یہ مسجد ہندووں کے خلاف ہے اور آتنکوادی پیدا کرتا ہے اس لیے ایک جھٹھو کر کے اپنے اپنے چھتر میں عوید مسجدوں کو گراؤ یہ سب چیز پر راہل گانی کی جوان کو نہیں کھلتی وہ امریکہ آگیا ہے وہ چنہ آئیو خراب لگتا ہے بھاجپا خراب لگتی ہے موڈی جی خراب لگتے ہیں میں دو پرسن ہے مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی ٹکرے ٹکرے گینگ کے لیڈر بن گئے ہیں چاہے منتہ بنرجی ہو چاہے پھاروک عبداللہ جیسے ہوں چاہے ان لوگ ہوں یہ دیش میں گرہ جدھ کروانا چاہتے ہیں گرہ جدھ کروانا کر کے ماں بیٹے کو تو کچھ لگے گا نہیں دونوں یہاں سے اٹھائیں گے اٹلی چلے جائیں گے یہ بھارت کو جلانا چاہتے ہیں بھارت کو تباہ اور بڑباد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں